اس وقت عمران اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج آپ سے میں آج آپ سے شاید اپنی سیاسی جدو جہد کے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے مجاہد بریلوی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے میرا پہلا سیاسی انٹریو کیا تھا اور شاید آج میری آخری سیاسی پریس کانفرنس بھی وہ ویٹنس کرنے آئے ہیں میں نے انیس سو تیرانوے میں عمران خان کے ساتھ ورلڈ کپ کے فوراں بعد شاکر خانم کینسر اسپطال کے لیے کام کرنا شروع دیا تھا اور میری ان کے ساتھ یہ افیلیشن بہت گہری رہی بہت سات رہا ان کے ساتھ اور اس کے بعد جب پاکستان طریق انصاف کا قیام عمل میں آیا میں بہت ینگ تھا چھبیس ستائیس سال کا تھا لیکن میں ان چار لوگوں میں تھا جنہوں نے پاکستان طریق انصاف کا سنگ بنیاد رکھا تھا یعنی کہ پانی مہمبران میں سکھا اور پھر ایک بڑی لمبی جدو جہد آپ سب کے سامنے رہی ستائیس اٹھائیس سال ہم نے ایک سیاسی جدو جہد میں گزارے اور اس جدو جہد میں بہت سارے اتار چڑھا ہوا ہے ہم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا کہ جس میں ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی نوجوانوں کو روزگار ملے گا پاکستان کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی اسپتال اچھے ہوں گے ایڈوکیشن اچھی ہوگی اور اسی خواب کو لے کے کچھ نہیں دیکھا پلٹ کے میرا تعلق ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہے اور میں نے کبھی اپنے والد کی انڈسٹریز کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا بس اسی خواب کو چیز کرتا رہا کہ ہمیں ایک بہتر پاکستان بنائیں گے اور پھر اللہ نے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں موقع دیا موقع دیا اپنے خوابوں کو پاہ تکمیل دکھتا وہ نے چار سال ہماری حکومت رہی کوشش دفعہ تھے نہ تو جو بکار تھے کوشش نہیں کہ جو پروگرام بنایا تھا اس کو ڈیلیور کریں کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے اس کا حیصلہ تو عوام کرے گی اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی پونے چار سال میں ستائیس سالہ جندوجہد کے بعد پونے چار سال کی حکومت اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جندوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری سٹرگل دیکھی عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا پبلک ریلیز دیکھیں گیترنگ دیکھیں پھر کہیں ڈیورجن آ گیا ڈیورجن آ گیا کہ ایک نیرٹیف بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان طریق انصاف اس کا مقابلہ فوج سے ہے اور اس ڈیورجن میں یا اس نیرٹیف بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے ہیں بہت ساروں نے خان صاحب کو اڈوائز دی گیا بہت ٹھیکر کام کر رہے ہیں یہ مناسب ہے اور بہت سارے انہیں اس میں خلاف بھی رہے ہیں اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہیں لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے اور میں نام نہیں لے رہا لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچے ہیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی اڈوائزز دیں اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا کبھی مستر ایکس کبھی وائے کبھی ڈرٹی ہیری کبھی کچھ کبھی کچھ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سے ایسے پورتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا ایرسٹ ہوتا ہے نوہ تحریک کو اور اس کے بعد ملک میں ایک غدر شروع ہو جاتا ہے میں نوہ تحریک کو شام کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلامباد چلا جاتا ہوں اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ نراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس اتجاج میں نہیں آ رہے ہیں آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس منحوز دن نوہ تحریک کو حملہ ہوتا ہے جی ایچ کیو کے اوپر کور کمائنڈر کے گھر کے اوپر اس جہاز کے اوپر جو ایم ایم عالم نے اڑایا تھا شہدہ کی نشانیوں پہ اس کا پیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا مناصل قوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات میں یک آواز ہیں کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور قرار واقعی سزا ملے فاز کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے ہم سب کا دل اپنے شہدہ کے ساتھ ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے اس کا دکھ اس کے ماباب سمجھ سکتے ہیں ہم تو دور سے بیٹھ کر دیکھنے والے لوگ ہیں میرے باقی ساتھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹرلنگٹ ہیں میں نہیں ہوں انٹرلنگٹ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لیکن میرا دل تو ہے اپنے پاکستان کے ساتھ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق ہے میرا ایک واسطہ ہے میں پاکستان ائر فورس میں جانا چاہتا تھا بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں جی ڈی پائلٹ بنوں میری والدہ نے مجھے صرف اس ویسے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں ماہز پہ جاتے ہیں وہاں شادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں دینا چاہتی لیکن آج بھی ایسی ماہ زندہ ہے جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں بڑا دل گردے کی بات ہے بڑا دل چاہیے اس کے کوئی بھی فوجی سپاہی کی بات کر رہا ہوں پچاس ہزار روپے کے لیے بارٹر پر جان دینے کو تیار نہیں ہوتا یا ہے کوئی آدمی جو پچاس ہزار روپے کے لیے جا کے جان دے دے تو مجھے بتا دیں وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اسے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے یہ ٹینک اور توپ باد میں آتے ہیں پہلے تو مورال لڑنے کا دل تو پکڑے وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کڑی ہو ثر وہ انتہائی افسوس نہ گوا کیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے اس کے بعد میں نے بہت سوچا میں نے چار پائے دن نو تاریخ کے بعد مہ چھے دن میں نے مفروری میں گزارے ادھر سے ادھر چھکتا پھرا اس کے بعد میں بکڑا گیا جیل ہوئی ایٹی سی میں پرچہ درجو علاقہ وہ بلکل بے فضول پرچہ تھا میں تھا ہی نہیں یہاں پہ کسی ایک ریلی میں کسی ایک اتجاج میں آپ میری پوٹیج نہیں دکھا سکتے میں نہیں تھا یہاں میں نے وہی چیزہ سوائی جج صاحب کو پیش کیے ہیں میں اپنے ٹکٹ دکھایا ہے اپنے اسلامباد پہ رہنے کی رسیدیں ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں آزار شہری کے حیثیت سے ہوں مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے میرے پر کوئی اور پرچے نہیں ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عدو سے کیونکہ میں ایڈیشن سیکری جنرل ہوں میں کور کمیٹی کا میمبر ہوں میں تمام عدو سے استفاہ دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لئے کروں سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی یہی میرا آخری سفر تھا یہاں ہی تک میرا سفر تھا سیاست میں لیکن جدنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خداحافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں پاکستان زندہ بات باکستان صاحب یہ بتائیتا ہے باکستان امران اسماعیل نے پاکستان تحریک انصاف سے کہ تمام عہدوں سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ امران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ اپنی راہیں جدا کر رہی ہیں بہت سوچ سمجھ کر سوچ بچار سے بہت دنوں کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے امران اسماعیل کی جانب سے بتایا گیا کہ کب انہوں نے کیسے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا تھا امران خان کے ساتھ اور اب نو مائے کے پیش آنے والے واقعے کے بعد وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں اور ان تمام واقعات کی مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کا پاک افواج کے ساتھ کوئی ڈائریک تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کا ان کے یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف نہیں جائے جا سکتا شہدہ ہمارا فخر ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے اپنی ارہدگی کا اعلان کرتا ہوں اور تمام عدو سے مصطفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں پریس کانفرنس ان کی جانب سے گئے کراچی پریس کلب میں اور انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف سے باقاعدہ طور پر افیشلی اپنی راہیں جدا کی ہیں اور انہوں نے امران خان کو خدا حافظ بھی کہا آج کی پریس کانفرنس میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مختلف رانوہوں نے نو مائے کے پیش آنے والے واقعے کے مضمت کی ہے اور الہدہ کی ہیں اپنی راہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور اسی طرح آج امران اسماعیل جو کہ سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی سرگردہ رہنما رہے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام عدو سے مصطفی ہوتا ہوں یہ اعلان آج کی پریس کانفرنسمنٹ کی جانب سے کیا گیا انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے ان کا تعلق نو مائے کے واقعے سے جوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس جس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے کسی ریلی میں انہوں نے شرکت نہیں کی گو کہ اس تمام تر چیزوں پر انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن وہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کے رد عمل کو سپورٹ نہیں کرتے